بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مزرس یوٹیوب ویلہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب دوستوں کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروپرٹی کا کاروبار کہتے ہیں کہ ٹھپ ہو گیا ہے پروپرٹی ڈیلر کے آفیسز بند ہو گئے سوسائٹی کے آفیسز سیل ہو گئے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹیز میں ڈیولپنٹ کا کام سلو ہوتے ہوتے آخر بند ہونے کو جا رہا ہے ایسے میں پروپرٹی کا وہ کون سا شبہ ہے جس کے اندر ہمیں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے یہ ہنیمون ٹائم ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے یہ پریشانی ہے وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اب مزید نقصان ہوگا اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں آج سے فائدہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ایک کمپلیٹ ریویو دیتا ہو ریال سٹیٹ کے لیے تاکہ وہ لوگ جو گھر بنا کے بیٹھ رہے ہیں یا جو ریال سٹیٹ کا کاروبار کر رہے ہیں یا جن کے پلوٹس ہیں یا فائلیں ہیں گھر ہیں وہ ان کی پریشانی کام ہو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف ٹاپک ہے بڑا زبردست میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں لیکن آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو ویڈیو کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہیں آپ کی طرح وہ بھی پریشان نہ ہو اور اصل میں ان کے لیے یہ خوش خبری ہوگی سو آپ دوستوں سے گزارش ہے کومنٹ ضرور کیا کریں بعض اوقات میری جو ویڈیو کا ٹاپک آپ کے کومنٹ سے ہی منتخب کیا جاتا ہے تو کومنٹ کرنا کبھی بھی نہ بھولیے اور کومنٹ ہمارے چینل پہ ہائٹ بھی نہیں ہوتے سو جی آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف ٹاپک ہے کہ سوسائٹیز کے آفیسز بند ہوتے جا رہے ہیں کاروبار تھپ ہے ہر فائل فیفٹی پرسن مائنس پہ کھڑی ہویا ہے پلوٹس کے ریٹ گر رہے ہیں ایسے میں کون سے لوگیں جو لکی ہیں اور اگر کون سے لوگیں جنہیں اگر ریل سٹیک بائے کرنا ہے اس وقت پلوٹ مکان بائے کرنا ہے وہ کون سے لوگیں اور کون سے لوگیں جنہیں بیچ لینا ہے سو ایسے میں جس وقت کاروبار سارا کا سارا ڈاؤن جار رہا تھا تھا ریل سٹیٹ کا اور اس وقت بھی ریل سٹیٹ کا ایک شبہ ہے جو مسلسل تیزی کے ساتھ ڈاؤن جار رہا ہے تو ایسے میں وہ لوگ جن کے اپنے ذاتی گھر نہیں ہیں اور ان کے پاس پیسہ موجود ہے تو انہیں اس وقت اپنے گھر کے لیے نمبر ایک پلوٹ خرید لینا چاہیے انڈی یوزر سے میں مخاطب ہوں دوسرا اپنا گھر خرید لینا چاہیے یہ ہمیشہ جب ریل سٹیٹ میں کریش آتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کریش کا مطلب ہوتا ہے کہ ریل سٹیٹ سے انویسٹر اپنا پیسہ نکالتا ہے یعنی کہ وہ لوگ جو ریل سٹیٹ میں اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں پروپورٹی میں پلوٹس میں فائلز میں مکانوں میں اپنے پیسے ڈالتے ہیں اور کچھ عرصہ تک ویٹ کرتے ہیں اور ویٹ کرنے کے بعد ایک بڑا پروپورٹ کماتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ڈالن فائل کا ٹائم ہے وہ لوگ جو پروپورٹی میں منافع کمانے کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں وہ لوگ اشیار ہو جائیں اور اس وقت وہ پروپورٹی میں منافع کمانے کے لیے پیسہ نہ لگائیں لیکن وہ لوگ جو پروپورٹی میں منافع کمانے کے بجائے گھر بنانے یا اپنا گھر بنانے کے لیے پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہنیمون ٹائم ہے یہ ان کے لیے ہنیمون ٹائم اصل میں اس لیے ہے کہ مارکت سے جب انویسٹر نے بڑی تیزی سے جلدی سے اپنا پیسہ نکالا نقصان پہ چیزیں بیچی اور پیسہ جا کے گولڈ اور ڈالر میں ڈالا تو ایسے میں ریال سٹیٹ نے کریش کیا جب ریال سٹیٹ نے کریش کیا تو ڈولپر اور انڈ یوزر کے درمیان میں جو 38 جو انویسٹر تھا وہ اس وقت موجود نہیں ہے یعنی کہ آپ سے جو 20, 25, 30, 50 لاکھ رپیہ میڈل میں جو پرافٹ اٹھاتا تھا وہ اس وقت موجود نہیں ہے اصل میں یہ آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز ہے سیکنڈ انویسٹر کے لیے اس وقت گیپ موجود ہے لیکن انویسٹر کے لیے کون سے انویسٹر کے لیے گیپ موجود ہے وہ انویسٹر جو اس وقت ایک کروڑ سے لے کے پانچ کروڑ یا دس کروڑ رپے تک انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اس انویسٹر کے لیے گیپ موجود ہے اس انویسٹر کا دور ختم ہو گیا کہ جب لاکھ لاکھ رپے کی دو فائلیں اٹھا لی یا پچاس پچاس ہزار رپے کی چار فائلیں اٹھا لی دو تین مہینے ویٹ کیا اور وہ پچاس ہزار رپے کی فائل پچتر ہزار رپے میں سیل کر کے ہاتھ نکال لیا اس انویسٹر کی اپریئر سٹیٹ کے بزنس میں ڈیتھ ہو گیا اور یہ ڈیتھ اگلے تین سے چار سال تک رہے گی لیکن وہ انویسٹر جو ایک کروڑ رپے سے پانچ یا دس کروڑ رپے انویسٹ کرنا چاہتا ہے اب پہلے وہ انویسٹر جاتا تھا سوسائٹیز میں جو شہر سے دس پندرہ بیس کلومیٹر تیس کلومیٹر دور ہیں اور ان میں جا کے وہ پیسہ انویسٹ کر کے سال یا دو سال کے بعد دس کروڑ رپے کے ساتھ دو کروڑ رپے لے کے آ جاتا تھا اور یہ بڑا ہیوی مارجن ہوا کرتا تھا لیکن اب اس انویسٹر کو جو ایک کروڑ رپے سے لے کے دس کروڑ رپے کے درمیان انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے پروپرٹی اسے گیپ تلاش کرنے ہوگے وہ گیپ کہاں پہ ہے وہ گیپ آپ سے تلاش کرنے ہوگے شہر کی آبادی میں مطلب آپ کو اسلام آباد کے سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو لاہور مین ایریاز میں انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا جہاں کنجسٹر پاپولیٹڈ سوسائٹیز ہیں وہاں گیپ نکال کے آپ پلوٹ دیکھ لیں پلوٹ کے اوپر فوری کنسیکشن کریں اور گھر بنا کے آپ سیل آؤٹ کر لیں یا پھر آپ لاہور یا کراچی کے مین مطلب کنجسٹر پاپولیٹڈ ایریاز ہوگے یا اسلام آباد راول پنڈی کے کنجسٹر پاپولیٹڈ ایریاز ہوگے مری نتیا گلی ایسے مقامات پہ آپ دو سے ڈھائی کروڑ روپے کا فلیٹ لے کے اس وقت آپ چھوڑ سکتے ہیں اور اس فلیٹ سے یا پھر آپ چھوٹا پلازہ خرید سکتے ہیں جیسے صدر میں ڈھائی مرلہ تین مرلہ ساڑھے تین مرلہ چار مرلہ کا پلازہ ہے صدر میں آپ کو بتا ہے ڈھائی مرلہ کا پلازہ راؤنڈ آباؤٹ ساڑھے تین کروڑ کا مل جاتا ہے جس کا ڈیڑھ لاکھ روپے تک رنٹ آ رہا ہوتا ہے ایسا آپ اپرچونٹی کریئٹ کریں اس وقت اور اسی طرح آپ کو ائرپورٹ سوسائٹی اور اس کے اردگیت آپ کو دو مرلہ کا صوری چار مرلہ کا جو کمرشل پلازہ ہے وہ اس وقت راؤنڈ آباؤٹ ساڑھے تین کروڑ روپے تک مل جاتا ہے وہ لے لیں اس کے علاوہ جناہ گارڈن والی سائٹ پہ آپ کو کمرشل پلازے مل جائیں گے اگر آپ پندرہ سے بیس کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد کے مختلف سیکٹر میں آپ کو چھوٹے پلازے مل جائیں گے وہ آپ خرید لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مین پہ آکے شاپس خریدیں بارکو والی سائٹ پہ اسلام آباد کے سیکٹر میں شاپس خریدیں صدر میں اس وقت آپ کو دو سے ڈھائی کروڑ روپے کی اچھی شاپ مل جاتی ہے جس کا تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ روپے رنٹ آ رہا ہوتا ہے مہینے کا یہ ایسی شاپس خریدیں ایسے ایسے گیپ کلاش کریں اور انویسٹمنٹ کریں لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں وہ لوگ جن کے ساتھ ایک لائیو میں میرے اوپر کوسٹن آیا تھا کہ میرے پاس پچاس لاکھ روپے پڑھا ہوا ہے تو میں نے اس وقت اپنی ٹیم کے ساتھ رابطے میں رہی تھا تو میری ٹیم نے مجھے یہ بتایا کہ راولپنڈی کے بعض علاقے ایسے ہیں جس میں آپ پچاس پچپنس ساٹھ اور ستر لاکھ روپے کا گھر بھی خرید سکتے اس وقت آپ ایرگیاں نہ دیکھیں کون سا ہے اس وقت آپ اپنا پیسہ فوری فوری ان عبادیوں میں جو گھر مل رہے ہیں ان میں ڈالیں کیونکہ ریال سٹیٹ آہستہ آہستہ اس کا ریوائیول ہوگا اور ریوائیول الیکشن جن ہی اناؤنس ہوں گے اور الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد ریال سٹیٹ آپ نے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور ریال سٹیٹ پوزیشنل فلات اور مکان کا بھوم سٹارٹ ہو جائے گا اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ممتاز سٹی ہو گیا ٹاپ سٹی ہو گیا اس میں بھی اس وقت بھوم ہے چھ ملہ بھوم پہ جا رہا ہے آپ کا دس ملہ جو تھا وہ بھوم پہ جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ اگر چار سے پانچ سال کے لیے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو فیصل ہیلز میں پلوٹ کری دیں چار سے پانچ سال میں ابھی جو آپ کو پلوٹ تیس و تیس پہ انتیس لاکھ روپے میں مل رہا ہے یہ چار سے پانچ سالوں میں یہ آپ کا جو ہے نا ڈبل پیسوں پہ یہ پلوٹ فروخت ہوگا اسی طرح آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ اسلام اور لاہور میں بھی کنجسٹر پاپولیٹڈ علاقوں میں آپ کو خریدنا چاہیے اس وقت اور مضافات کی جو سوسائی ہیں ان سے تھوڑا سا آپ بچ جائیں کراچی میں بھی آپ آپ اگر اس وقت بینیا کراچی میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو چیزیں بہت زیادہ لوہ ہیں یہ چیزیں اگلے دو سے تین سال میں خاصی مہنگی ہوں گی پوسیبلی چار سال میں خاصی مہنگی ہوں گی تو آپ سے یہ گزارش ہے یہاں بھی آپ انویسمنٹ کریں کون سے لوگیں جنہیں پریشان ہونا چاہیے میرے خیال میں ان لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے جنہوں نے بڑے پیمانے پر اپنا پیسہ غیر قانونی آوسنگ سوسائٹیوں میں پسایا ہوا ہے اور ان میں انہوں نے فائلز خریدی ہوئی ہیں تو ان میں سے میرے خیال میں ایٹی پرسنٹ جو غیر قانونی آوسنگ سوسائٹی وزد والے لوگ ہیں وہ مزید اب کریش نہیں برداشت کریں گے وہ بھاگنا سٹارٹ ہو جائیں گے انہیں ضرور پریشان ہونا چاہیے اور جن لوگوں کا لیگل ہاؤسنگ سوسائٹی جن کا انو سی ہے ان میں پیسہ ہے انہوں نے فائل خریدی ہوئی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ آپ فوری فوری اپنی انسٹالمنٹ جمع کروائیں اس وقت آپ کو کریش کچھ بھی نہیں کہتا نہ آپ کے لیے کریش ہے بکر آپ لوگوں کو پانچ سال سات سال کے بعد پلات ملنا ہے اس وقت کریش نہیں ہونا اور اس وقت آپ فائدے میں ہوں گے کیونکہ کریش کے بعد بڑا بھوم آ چکا ہوگا سو یہ آج تک کی ویڈیو تھی اور آپ تمام دوستوں سے ایک بزارش ہے کہ اگر آپ راول فنڈی اسلام آباد لاہور کراچی میں کہیں بھی اپنا گھر مکان فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں یا مری میں فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں تو فوری ہم سے رابطہ کریں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ رابطہ کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کریں گے ایک گوڈ انویسمنٹ کروانے میں بہترین بہترین